بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرم ناظرین آج کے اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ صورت الاعلیٰ کی آیت نمبر گیارہ سے مشک کریں گے اس کے پہلے آیت نمبر دس تک ہم نے مشک کیا تھا قوایت اور اجرہ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو طالبیر موجود ہیں عمار اور حمزہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں اور آپ بھی ان کے ساتھ مشک کرتے رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویتجنبو هالأشقالذی یصلن نار الكبرہ ویتجنبو هالأشقالذی یصلن نار الكبرہ ویتجنبو یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہوگا اور الاشقا میں لام تعریف کا اظہار ہوگا اشقا شین کو پر ساکن ہے سکون ہے اس لیے اس کو اچھے طریقے سے بیل زبان کو اوپر کے تعلو سے ملا کر ادا کریں گے اللذی یصلن یصلن میں ساتھ کو پر پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز اچھے طریقے سے نکالیں گے اننار یہاں پر لام تعریف کا ادغام اور غنہ کاملہ غنہ ہوگا نون مشدد کا راہ کو پر پڑھیں گے راہ میں بھی لام تعریف کا اظہار ہوگا کب یہاں پر با کے اندر قلقلے کی صفت پائے جائے گی اور راہ میں راہ کو علیف راہ کو پر پڑھا جائے گا تم لا یموت فیہا ولا یحیاء تم لا یموت فیہا ولا یحیاء تم یہاں پر میمو شدد کا غنہ ہوگا اور لا یموت فیہا لا یموت لا کے اندر علیف مددہ ہے یموت یہاں پر بھی وہ مددہ ہے فیہ میں یا مددہ ہے اور ہا میں علیف مددہ ہے تینوں چاروں کو ایک علیف کی برابر کھیج کر پڑھیں گے کسی کو بھی کم زیادہ نہیں کریں گے اور یموت یہاں پر پیش کی حرکت ہے اس لئے پیش کی حرکت کو جلدی پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے اس بات کا دھیان رکھیں گے یہاں پر وقف کریں گے کھڑا زبر ہے اس لئے ایک علیف کی برابر کھیج کر وقف کریں گے قد افلح من تزکہ وذکر اسم ربی فصلہ قد افلح من تزکہ وذکر اسم ربی فصلہ قد یہاں پر حروب قلقلہ میں سے دال آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر دال کے اندر قلقلہ ہوگا من تزکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروب اخفہ میں سے تا آیا ہوا ہے اس لئے اخفہ ہوگا تزکہ زا کو زبان کی نوک نیچے کے دات سے ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز آنا چاہیے وذکرہ یہاں پر راہ پر زبر ہونی کی وجہ سے راہ کو پور پڑھیں گے ربی ہی میں راہ پر زبر ہے اس کو بھی پور پڑھیں گے اور فصلہ سواد کو پور پڑھیں گے فصلہ پر ہم وقف کریں گے کھڑا زبر ہے اس لئے ایک علیف کی برابر کھینچ کر وقف کریں گے بل تؤثرون الحیات الدنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا تؤثرون میں حمزہ ہے واو کے اوپر اس لئے واو حمزہ کی شکل میں ہے تو وہ حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے اور تیرونہ یہاں پر راہ کے اوپر پیش کی حرکت ہے اس لئے راہ کو پور پڑھیں گے الحیات میں لام تحریف کا اظہار ہوگا حروف قمری ہے حا لام تحریف کے بعد اس لئے اور الدنیا یہاں پر لام تحریف کا ادغام ہو رہا ہے علیف لام کے بعد ڈال آئے ہو دنیا یہاں پر بہت اہم قائدہ ہے ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ اس قائدے کو اچھی طریقے سمجھ لیں اور آپ دونوں بھی ہماری جو طالب علم ہے آپ لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اچھی طریقے سمجھ لیں الدنیا یہاں پر نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد یا آیا ہے نون ساکن کے بعد یا آتا ہے تو ادغام کا قائدہ ہے ادغام باغنہ لیکن یہاں پر ادغام نہیں ہوگا یہ دھیان رکنا اس کو نون ساکن کے بعد اسی کلمہ میں اگر حروف یومین میں سے کوئی بھی حر پائے گا تو ادغام نہیں ہوگا ادغام کے لئے شرط ہے کہ نون ساکن الگ کلمے میں ہو اور حروف جو ہے اس کے بعد ادغام کے وہ دوسرے کلمے میں ہو ادغام دو کلمے میں ہوتا ہے اس بات کو ہم کو دھیان میں رکھنا ہے اگر ایک ہی کلمے میں نون ساکن کے بعد واؤ اور یا آ جائے تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا قرآن مجید میں چار کلمات ایسے ہیں جس میں ادغام بجائے اظہار کیا گیا ہے اس کو اظہار کیا گیا ہے اور اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں جیسے اد دنیا اد دنیا نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو اد دنیا قنوان سنوان اور اد دنیا سنوان قنوان اور بنیان یہ چار کلمات قرآن میں ایسے آئے ہوئے ہیں جس میں ادغام کی وجہ اظہار ہوتا ہے اس کو دھیان میں رکھنا ہے اس کو والآخیرہ تو خیر وابقا والآخیرہ تو خیر وابقا آخیرہ تو میں راپور ہوگی خی میں یایلین ہوگی اور رنگ یہاں پر راکوپور پڑھتے ہوئے ادغام باغ انہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد وہ آیا ہوا ہے وابقا میں با حروف قلقلہ کے پانچ حرفوں میں سے با آیا ہوا ہے اور ساکن ہے کیونکہ حروف قلقلہ کے پانچ حرف جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے خطب جدین اس کا مجموعہ ہے وابقا یہاں پر قا پور ہے اس لیے جب علیف پر ہم وفق کریں گے کھڑا دبر کے تو وہاں بھی اس کو بھی پور پڑھیں گے وابقا اس طریقے سے اِنَّا ذَالَ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى اِنَّا ذَالَ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ ابراہیم وَمُوسَى صُحُفِ ابراہیم وَمُوسَى اِنَّا يَنْا ذَالَ فِي الصُّحُفِ مَنْ لَامِ تَعْرِفْ کا اضغام ہوگا کیونکہ علیف نام کے بعد سعاد حروف شمسی میں سے آیا ہوا ہے اور سعاد کو پر پڑھتے ہوئے اس کی سیٹی کی بھی اچھی طریقے سے ادائیگی کریں گے اَرَالَوْلَى یہاں پر لامِ تَعْرِفْ کا اظہار ہے علیف نام کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے ابراہیم یہاں پر دھیان دیں گے باگ کے اوپر سکون ہے اس لیے قلقلہ ہوگا را یہاں پر را کو پرپڑیں گے ابراہیم وموسی یہاں پر کھڑا زبر ہے ایک علیب کے برابر کھیچ کر ہم وقف کریں گے وصحوفی ابراہیم وموسی صحوفی ابراہیم صحوفی ابراہیم صحوفی ابراہیم وموسی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی والطارق والسمائی والطارق والسمائی میں حرف مدفد ہمدفد اسی کلمہ کے اندر ہے اس نے مدد متسل ہوگا اس کو چار علیف کے برابر کھیچیں گے یہاں پر لام تعریف کا اتغام ہوگا کیونکہ لام تعریف کے بعد حروف شمسی میں سے آیا ہوا ہے اور طا پر ہے اس لئے اس کے بعد جو علیف آ رہا ہے اس کو بھی پر پڑھیں گے یہاں پر راک کو باریک پڑھیں گے زیر ہونے کی وجہ سے خواب کو سکون دے کر وف کریں گے اس لئے اس میں بھی قلقلہ ہوگا یہاں پر مد منفصل کا قائدہ ہے حرف مت کے بعد حمدہ دوسرے کلمے میں دال میں بھی قلقلہ ہوگا اور را کو پور پڑھیں گے یہاں پر بھی اسی طریقے سے طا پور ہے اس لئے اس کے بعد جو علیف ہے وہ بھی پور ہوگا اور را کو باریک پڑھیں گے را کیا نیچے زیر ہے اور قاب کو ہم نے سکون دیا ہے وف کے لیے اس لئے اس میں قلقلہ ہوگا یہاں پر نون مشاہدت کا غنہ ہوگا اور جین کے اندر قلقلہ ہوگا یہاں پر ہم وقت کریں گے باق کو سکون دیں گے تو اس لئے یہاں پر بھی باقی اندر قلقلہ ہوگا یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفہ میں سے کاف آیا ہوا اس لئے یہاں پر اخفہ کا قائدہ ہے تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے روح پر ادغام بلا غنہ کا ہے لام اور را تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا لما یامی مشاہدت کا غنہ ہوگا یہاں پر یائلین کا قائدہ ہے یہاں پر حا کے اندر علیف مدہ ہے اس لئے ایک علیف کے برابر دو حرکت کے برابر کھیج کر پڑیں گے حافظن ہے اس کو سکون دے کر حافظ ہم سکون دے کر دعا کے اوپر وقف کریں گے اور زبان کی نونک آگے کے دات کے کنارے سے لگائیں گے فَلْيَنْغُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ فَلْيَنْغُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ فَلْيَنْغُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ فَلْيَنْغُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ یہاں پر اخفہ کا قائدہ ہے اور را بارک پڑیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے انسان یہاں پر اخفہ کا قائدہ یہاں پر بھی ہے مِمَّ خُلِق یا میمو جس و تھک گونہ ہوگا یہاں پر اس بات کا دھیان رکھیں گے بعض لوگ میمم پڑھ دیتے ہیں باز جگہ پر میممہ ہے قرآن میں یہاں پر علیف نہیں ہے اس لئے ممہ خولق زیر کی حرکت کو جلدی پڑھیں گے اور تھوڑا بھی نہیں کھیچیں گے دھیان رکھنا ہے اس کو حرکت کوئی بھی ہو اس کو جلدی سے پڑھنا ہے کبھی بھی اس کو کھیچنا نہیں ہے اب خیت دی آپ نے خلق یہاں پر ہم خاف پروف کر رہے ہیں ساکر پڑھ رہے ہیں اس لیے یہاں پر کلکلہ ہوگا مما ایل دافق قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا یہاں پر ہم رک رہے ہیں دعفقین ہے تو یہاں پر ہم رکیں گے تو اس کو ساکن کریں گے دعفق قلقلہ ہوگا راہ کے اوپر پیش ہے اس لئے راہ کو اوپر پڑھیں گے یہاں پر اقلاب کا قادہ ہے اس سے پہلے ابھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو اقلاب ہوگا نون کو مین سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس میں راہ پور پڑھا جائے گا اور راہ کے بعد جو علیب ہے وہ بھی پور ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ حمزہ آیا ہوا ہے علیب کے بعد اسی کلمہ میں تو مدد متصل بھی ہوگا اور باہ ساکن کر کے ہم رکیں گے تو اس لئے ہاں پر خلقہ بھی ہوگا وَاتَّرَائِبْ وَاتَّرَائِبْ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرْ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرْ نون پر غنہ ہوگا انہوں میں نون مشدد کا غنہ ہوگا رَجْعِهِ یہاں پر راہ پور ہوگی اور جیم کے اندر قلقہ ہوگا جیم حروف قلقہ میں سے ہے اس پر سکون ہے لقو در قاف کے بعد علیب ہے اس لئے علیب بھی پور ہوگا قاف کے ساتھ ساتھ اور راہ بھی راہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ راہ کے راہ ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے کیونکہ راہ ساکن اس لئے ہے کہ ہم وہاں پر وقف کر رہے ہیں یومہ توب لسرائر یومہ توب لسرائر یومہ توب لسرائر یومہ میں واؤلین ہے توب لہ یہاں پر باق کے اندر قلقہ ہوگا اس سرائر میں سین کی سیٹی اچھے طریقے سے ادا کریں گا اور مشدد ہے اس لئے اور واضح طور پر ادا کریں گا اس کو سرائر یہاں پر راہ کے اوپر زبر ہے اس لئے راہ پور ہوگی اور حرف مت کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لئے مت متصل ہوگا اور راہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ راہ کو پڑھیں گے راہ کو ساکن کرنے کے وقت راہ ساکن سے پہلے زیر ہے اس لئے اس کو باریک پڑھیں گے سرائر فما لہو من قوة ولا ناصر فما لہو فما لہو ہاں کے اوپر الٹا پیشہ اس لئے اس کو واؤ مدد کی طرح کھیچیں گے ایک لئے کے برابر من قوة یہاں پر اخفہ کا قائدہ ہے نون ساکن کے بعد قوف آیا ہوا ہے حروف اخفہ میں سے قوة ولا دو زیر کی تنوین ہے تاکہ نیچے اس کے بعد حروف ادغام باغ انہ میں سے واو آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر ادغام باغ انہ ہوگا اور نا اصفر یہاں پر راہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ راہ کو ہم سکون دے رہے ہیں وقف کے لئے اور سے پہلے سواد کے نیچے زیر ہے نا اصفر فما لہو من قوة ولا ناصر فما لہو من قوة ولا ناصر 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 باریک پڑھیں ناصر ناصر والسماع ذات الرجع والسماع ذات الرجع یہاں پر والسماع میں لام تعریف کا ادغام ہوگا اور مد متسل ہوگا ذات الرجع الرجع میں لام تعریف کا ادغام یہاں پر بھی ہوگا اور راہ کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس کو پر زبر ہے رجع جیم میں قلقلہ ہوگا اور عین کو ساکن کر کے وقف کریں گے والارض ذات الصدع والارض ذات الصدع والارض بھی لام تعریف کا اظہار ہوگا اور ارض میں راہ پور ہوگی اور غواد تو ہم زبان کا کنارہ اور دار سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے اس کو جب تک کہ اگر وہ اس سے نہیں ادا کریں گے زبان کا کنارہ دار سے تو حرف دوسرا نکلے گا جو غلط ہوگا اور لہنی جلی ہوگا والارض ذات الصدع یہاں پر لام تعریف کا ادغام ہو رہا ہے وَمَا هُوَ بِالْحَزْل وَمَا هُوَ بِالْحَزْل بِالْحَزْل میں بھی لام تعریف کا اظہار ہو رہا ہے اور ذا ساکن ہے اس لیے اس کو اچھے طریقے سے سیٹے کے ساتھ ادا کریں گے اور لام کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا اِنَّهُمْ یہاں پر نون مشددت کا غنہ ہوگا اور میم ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے یاکیدونہ میں یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا 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 كَيْمِنْ يَائِلِينَ کا قائدہ ہوگا اور قائدًا دال پر دو زبر کی تنوین ہے اس کے بعد واو آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ادرام باغننا ہوگا قائدًا یہاں پر یا آلین کا قائدہ ہے اور قائدًا دو زبر کی تنوین تھی اس لیے اس کو علیک سے بدل کر روک کیا ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فمہل الكافرین امہل ہم روائدہ فمہل الكافرین امہل ہم روائدہ الكافرین میں لا مطالب کا اظہار ہوگا اور راہ باریک پڑے جائے گی کیونکہ راہ کے نیچے زیر ہے امہل یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا ہم روائدہ یہاں پر بھی میم ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ با اور میم کے علاوہ حرفوں میں سے آ رہا ہے روائدہ میں راہ پر پیش ہونے کی وجہ سے راہ کو پھر پڑیں گے وی یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لئے یالین اور دال پر دو زبر ہونے کی وجہ سے اس کو علف سے بدل کر رف کریں گے روائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی ذاتی البروج والسمائی ذاتی البروج والسمائی میں مد متصل ہوگا ذاتی البروج یہاں پر لام تعریف کا اظہار ہوگا کیونکہ لام تعریف کے بعد با آیا ہوا حروب قمری میں سے بروج راہ پر پیش ہونے کی وجہ سے راہ کو پھر پڑیں گے اور جین کو ساکن کر کے وفت کریں گے اس لئے وہاں پر قلقلہ بھی ہوگا وَلْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَلْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَلْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَلْيَوْمِ یہاں پر یو میں واؤلین ہوگا اور مو یہاں پر بھی واؤلین ہے عُود یہاں پر مد عارض ہوگا ہرمت کے بعد ہم سکون دے رہے ہیں ہرمت کے بعد سکون ہو تو مد ہوتا ہے اس کو تین علیف چار علیف اور پانچ علیف ان میں سے ہم کسی پر بھی وقف کر جاتے ہیں دال کے اوپر قلقلے کی دال پر قلقلے کی صفت ہم ادا کریں گے کیونکہ دال کو ہم ساکن کر رہے ہیں وَشَاهِدِونَ وَمَشْهُودِ وَشَاهِدِونَ وَمَشْهُودِ شاہِدِونَ یہاں دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اس کے بعد واو ہے ادغام باغننہ کا قائدہ ہے اس نے یہاں پر ادغام باغننہ ہوگا مشہود شین کو میں نے بتایا تھا ساکن آیا تو اس کو اچھے طریقے سے بیس زبان کو اوپر کے تالو سے لگا کر شین کی جو ہوا مو میں پھیل کر نکلتی ہے اس کے اچھے طریقے اس کے حواز آنا چاہیے مشہود مشہود اور دال پر ہم رکیں گے تو مد عریض ہوگا اور دال کے اوپر قلقلہ ہوگا قتل اصحاب الاخدود قتل اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود اصحا یہاں پر سواد پر پڑھیں گے اور سیٹھی کے آواز آئے گی دود میں علام تاریف یعنی علی فلام کا اظہار کر رہے ہیں حروب قمری میں سے حمزہ آیا ہوا ہے اور دود یہاں پر مد ہوگا کیونکہ ہم آخر میں ساکن کر کے وقف کر رہے ہیں تو ہر مد کے بعد سکون آ رہا ہے اس لئے یہاں پر بھی مد ہوگا اس کو ہم تین سے پانچ علیف تک کھیج کر پڑ سکتے ہیں اور دال کے اوپر سکون دے رہے ہیں اس لئے ہاں پر ہم قلقلہ بھی ادا کر سکتے ہیں یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہوگا اور راہ کے نیچے زیر ہے اس لئے زیر کی حرکت کو جلی سے معروب پڑھیں گے اور ساتھ ہی میں راہ کو بارک پڑھیں گے یہاں پر وقود میں واؤ مدہ ہے یعنی حرف مد ہے اس کے بعد سکون ہم پڑھ چکے ہیں حرف مد کے بعد سکون یا تجدید آیا تو مد ہوتا ہے تو یہاں پر مد ہوگا اس کو مد عارض کہتے ہیں اور دال کے اوپر قلقلہ ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو ساکن کیا ہے وقف کے لئے اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا مِمْ ساکن کے بعد عائن ہے اس لئے مِمْ ساکن کا اظہار کریں گے عَلَيْ يَا اِلِينَ ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے قُعُود میں مد ہوگا اور ساتھ میں دال کو ساکن کریں گے تو وہاں پر قلقلے کی صفت ادا کریں گے وَهُمْ عَلَيَا مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ وَهُمْ عَلَيَا مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ وَهُمْ میں بھی مِمْ ساکن کا اظہار ہوگا بِالْمُؤْمِنِينَ یہاں پر لامِ طارب کا اظہار ہوگا مؤمنین میں حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے شہود یہاں پر بھی مد ہوگا اور آخر میں دھال کے اوپر قلقلہ کریں گے کیونکہ ہم رکنے کے وقت اس کو سکون دے رہے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا دیکھئے ناظرین دھیان دیں گے نَقَمُوا یہاں پر بھی واو انہوں نے نہیں کھیچا ہے جبکہ وہاں واو ہے اور یؤمنوں میں بھی واو ہے دونوں کو دھیان دیں گے واو مددہ ہے اس لئے اس کو ایک علیب کی روار کھیچنا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وقت تو ہمارا ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہاں آیت نمبر ساتھ تک ہم نے اس کو پڑھا ہے آج سورہ البروج کو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آیت نمبر آٹھ سے مشک اور اجرہ کریں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جتنا پیچھے ہو چکا ہے سبق آپ اس کو دہراتے رہیں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں